بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بلکم تو میرہ کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں آپ کے لئے مزیدار سی ریسپی لے کے آج حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے چکن بریانی بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی بہت ہی لذیذ جس کے لئے میں سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتاہیتی ہوں دو کلو میں نے چکن لیا ہے اور دہی چاہیے ہمیز کے لئے آلو بخارہ چاہیے عملی چاہیے یہ ٹماتر اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ چاہیے لیمن چاہیے ادرک لیسن کا پیسٹ چاہیے بریانی مسالہ ہے دو تین کھانے کے چمچ حلدی پاورڈر ہے سرخ مرچ کا پاورڈر ہے نمک ہے اور زردہ رنگ ہے تو پیاز میں میں نے کٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی آج ہم بریانی تیار کریں گے کڑائی کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے آئل میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے تقریباً دو کپ آئل ڈال دی ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے قریباً چار پانچ پیاز میں نے کٹے ہوئے ہیں تو ان کو ہم آئل میں شامل کر دیں گے بہت مزے دار ہماری بریانی تیار ہونے والی ہے تو جیسے ہی ہمارا جو پیاز ہے وہ نائٹ براؤن ہوگا تو ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ آئڈ کریں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ آئڈ کریں گے یہ تقریباً دو تین کھانے کے چمچ ہیں جو میں اس میں آئڈ کر رہی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ کو ہم ایک دو منٹ تک اس میں فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر اور سبز مرچوں کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ آئڈ کریں گے بہت لذیذ ذائقے دار مزے دار ہماری جو بریانی ہے وہ تیار ہوگی یہ ناظرین یہ دیکھیں ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ہمارا بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ میں نے چار پانچ ٹماٹر تھے اور دس سے بارہ ہمارے پاس سبز مرچے دی جو میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے تو میں آپ کو دو کلو بریانی کا جو ہے وہ فارمولا بتا رہی ہوں اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو وہ آپ میٹیریل کو کم بھی کر سکتے گے تو بہت مجھے کہ ہماری بریانی کیار ہوگی یہ دیکھیں پیسٹ میں نے ٹماٹر اور سبز مرچوں کا ڈال دیا ہے اس کو ہم ایک دو منٹ اس میں فرائی کریں گے تو پھر باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جی ناظرین ہمارا جو ٹماٹر اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہے وہ بھی اس میں مسالے میں بھون چکا ہے اب ہم اس میں باقی سپائسیز ایڈ کریں گے تو میرے پاس یہ دو ٹی سپون لال مرچ کے پاورڈر ہیں یہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میرے پاس دو ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے تو بہت مزے کی ہماری بریانی تیار ہوگی بہت لذیذ بہت ذائقے دار تو اس کے بعد دو ٹی سپون ہمارے پاس نمک کی ہیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ آپ اس کے ذائقہ یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں تو ان سپائسیز کو ایک دو منٹ اس مسالے میں بھوننے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جی ناظرین ان مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے جو سپائسیز ہم نے ایڈ کیے تھے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے دو کیجی ہے میرے پاس چکن ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو چکن کو ہم تقریباً سات آٹھ منٹ کے لیے اس مسالے میں پرائی کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ تقریباً ہاپ سے زیادہ دن ہو چکا ہے تو میں نے ہلکا سا پانی کا چھٹا لگایا تھا تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ ہاپ سے زیادہ دن ہو جائے اب ہم اس میں دہی آئڈ کریں گے یہ میں نے تقریباً ایک ڈیڑ پاؤ کے قریب دہی لیا ہے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ بریانی مسالہ آئڈ کروں گی اس میں بریانی مسالہ آئڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں یہ آئڈ کریں گے بہت مزے دار بہت سپائسی ہماری بریانی دیار ہو رہی ہے بریانی مسالہ آپ اگر زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں تو میں تین کھانے کے چمچ تقریباً ڈال رہی ہوں اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے جیسے ہی اب ہمارا جو دہی ہے اس میں چیکن جو ہمارا جو ریتا ہے تھوڑی بہت قصر وہ اچھے سے ڈن ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں اس کے ساتھ ہی ہم املی اور آلو بخارہ بھی ایڈ کریں گے یہ دو کھانے کے چمچ تقریباً املی ہے جو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دو کھانے کے چمچ تقریباً آلو بخارہ ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ ثابت بھی ایڈ کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو اس کو بھکو کے اس کا پلک بھی ایڈ کر سکتی ہیں جیسے آپ کو اچھا لگی ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ہماری بریانی تیار ہوگی اب اس کو اچھا طریقہ سے ہاں بھونتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا جو بریانی کا جو مسالہ ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور چاولوں کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اس میں میں نے دو تین ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا تھا اور دو تین ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا تھا اور اس میں میں نے ایک تیز پات دو تین لانگ یہ چیزیں میں نے ڈال کے چاولوں کو بوائل کر کے پہلے ہی رکھ لیا ہے تاکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو اب مسالہ چکے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم لگاتے ہیں اپنی بریانی کو ناظرین یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا چاول میں نے بوائل کر لیا تھے میں نے جو جو چیزیں ڈال کے چاول بوائل کی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزے کے اور ایک ایک چاول جو ہمارا بوائل ہوا ہے میں نے اس لیے بوائل کر لیا تھے تاکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو یہ تقریباً دو کلو چاول ہیں اب ہم ان کی تیل لگائیں گے اور ان کو دم لگائیں گے ناظرین میں نے پتیلے کو چولے پہ رکھ دیا ہے دھم لگانے کے لئے بریانی کو تو اس میں میں نے جو ہم نے چکن تیار کیا ہے اس کا تھوڑا سا آئل پتیلے میں میں نے ڈال دیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس میں چاولوں کی تیل لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ہماری بریانی تیار ہوگی تو سب سے پہلے ہم چاولوں کی تیل لگائیں گے اس کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے تو یہ دیکھیں تیل میں لگا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے چاولوں کی تیل لگا لی ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے چکن والا مسالہ تیار کیا ہے اس کی تیل لگائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی لوک آ رہی ہے ہماری بریانی کی تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے دار اور لذیز ہماری چکن بریانی تیل والی بریانی کئی قسم کی ہوتی ہے تو تیل والی بریانی کا تو اپنا ہی مزہ ہے تو یہ دیکھیں میں تیہ لگا لوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہماری جو چکن کی ہے وہ تیہ لگ چکی ہے اب ہم اس میں دوبارہ چاولوں کی تیہ لگائیں گے اور چاولوں کی تیہ لگانے کے بعد اور ایک دو انگریڈینٹس ہے جو بریانی کے لیے خاص طور پر ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے تو اب میں چاولوں کی تیہ لگا لوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں میں نے چاولوں کی سیکنڈ تیہ بھی لگا دی ہے اب ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بریانی کے لیے جس سے بریانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے تو پلیز اب فٹوپر سے میرے چینل پہ جائیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس کر کے بتائیں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور لیمن کے بعد ہم اس میں زردہ رنگ ڈالیں گے تھوڑا شا زردہ رنگ اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر تو اس کو ہم لو فریم پہ تقریباً پندرہ منٹ دم کو رکھیں گے تو اب پندرہ منٹ کا دم لگاتے ہیں اور پھر آپ کو فائنل لک کی طرف لے کے جاتے ہیں پلیز فائنل لک مس مت کیجئے گا جی ناظرین ہمارے جو بریانی کے دم کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دم اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ہماری چکن بریانی تیار ہو چکی ہے اب ہم سیرو کرتے ہیں اور آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی ہماری بریانی تیار ہوئی ہے تو اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے تہہوں والی بریانی تو اس ٹیج پہ آپ کا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے جلدی سے فٹا فٹ سے میرے چینل پہ جائیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیز کمیٹس کر کے بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں ہماری مزے دار ذائقے دار بہت ہی لذیذ تہہوں والی بریانی تیار ہو چکی ہے تو دو کلو کی یہ بریانی کا فارمولہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جب آپ بنائیں گے کھائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کے رزق میں برکت دے اور پلیز میرہ کیجن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس کر کے بتائیں میری ریسپی آپ کو کیسی لگی تو کل پھر ملتے ہیں مزہ دار سی نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ